امریکہ نے آج اناؤنس کیا ہے کہ اس نے سنڈے کو قابل کے اندر آل قائدہ کا نمبر ایک ایمال الزویلی جو ہے اس کو ڈرون حملے میں مار دیا ہے لیکن نیوز یہ نہیں ہے نیوز یہ ہے کہ یہ ڈرون تیارا جو تھا یہ اڑا کہاں سے تھا جی ہاں اس کے فور ریچنگ بڑے سخت قسم کے کانسیکوینسز پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا بڑا پرابلم شروع ہونے والی ہے اس نیوٹرل بغیرت کی وجہ سے ہوا کیا ہے اچھا اس نے حملہ کیا امریکہ نے کلیم کیا کہ انہوں نے مار دیا ایک بڑے شخص کو سیمٹی وانی روڈ کو بالکنی میں دیکھا تھا لیکن اس کو ٹریک کیسے کیا ہے ٹریک کہتے ہیں ایسے کیا کہ کچھ عرصہ پہلے انہوں نے اس کی بیوی بچوں کو ٹریک کر لیا تھا تو وہ قابل میں اس جہاں پہ رہنا شروع کر دیا انہوں نے اس گھر کی نگرانی شروع کر دی اس کے بعد انہوں نے کہا جی ایک بڑا شخص جس کی شکل و سورہ جو تھی اسے ملتی تھی وہ بالکنی میں آیا وہ اس گھر میں آیا اور اس کو انہوں نے اس کو ہٹ کیا لیکن تالوان نے کہا ہے کہ یہ ایسا کچھ نہیں ہوا حملہ ضرور ہوا ہے لیکن وہاں پر کوئی مرا نہیں ہے ہمارا جسے تعلق وہ یہ ہے کہ یہ جو ڈرون تیارا جسا وہ اڑا کہاں سے تھا کس نے اجازت دی کہاں سے گزر کے گیا ٹھیک ہے یہ یہ چیز ہے یہ ایپسولیوٹلی نور جمران خان نے کہا تھا یہ اس کا اس کے پر حملہ کیا گیا ہے آپ کو اب سمجھ لگ رہی ہے کہ پاکستان کو کدھر لے جائے گیا ہے اور کون سا بکاری امریکہ میں کال کر کے کہہ رہا ہے کہ بیگرز آر نورٹ چوزر تو ہمیں ایک بلین ڈالر کردہ دے دو اب اس حملے کا ریکشن کیا ہو سکتا ہے ریکشن یہ ہوگا کہ وہ جن کا بندہ تھا اگر وہ واقعی مارا گیا ہے تو وہ حملہ کریں گے پاکستان کے پر ٹھیک ہے بدلہ لیں گے امریکہ تو جانی سکتے ایک اور پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان ادھر سے گزر چکا ہے بیس سال ہم نے امریکہ کی جنگ لڑی ہم نے اسی ازار پاکستانی شہری مروائے چھے ازار فوجی جو لوگ کہتے ہیں نا آرمی نے قربانیاں دیں پاکستان کی عوام کی قربانیوں پر دھوک نہ پھینکا کرو لانت نہ بھیجا کرو انہوں نے پاکستان کی عوام نے اسی ازار قربانیاں دیں فوج نے صرف چھے ازار قربانیاں دیں فوج بیرکوں میں بیٹھتی ہے فوج نے اپنے گرد کلے بنائے ہوئے ہیں کینٹوں میں عوام جو ہے وہ جن کی حفاظت کرنی تھی وہ سڑکوں پر دھماکوں میں مر رہے ہوتے ہیں یہ بات یاد رکھے جو بھی بندہ نیچہ کے کمینٹ کرے گا پاک فوج زندہ بات تو ہم مردہ بات ہم مردہ بات ہمارے تو گھروں میں جاتے ہو پیچھے ابھی تو یہ اس پہ میں نے ویڈیو نہیں منائی خیرہ نیوے اب انہوں نے کرنا کہ ان کو پڑی بھی لٹ پیسوں کی اب یہ دوبارہ جاتے ہیں کوئی جنگ شنگ ہو جس طرح امریکیوں کو لٹ پڑی ہے نا جنگوں کی تو انہوں نے یوکرین میں کروا دیا اب یہ پاکستان کو دوبارہ انوال کر کے یہ جنرل جتنے بھی ہیں یہ باہر سے جو ڈالر آتے تھے نا وہ آنے بند ہو گئے تھے امران خان نے وہ بند کروا دی ان کے وہ انہوں نے کھانے ہیں بسکلین کو لٹ لگی ہوئی ہے موز کی بندوں کو پکڑو مارو امریکہ کے والے کرو پیسے لو یہ بسکلین کا کام تھا بیس سال انہوں نے یہ کیا دو چار سال بیچ میں آرام رہا اب یہ دوبارہ وہی کام شروع کرنا چاہتے ہیں ورنہ کہ ہمیں پتہ نہیں تھا جب ڈرون حملے ہوئے تھا پاکستان کے پر جو بھی ملبہ اٹھ کے آتا تھا پاکستان کے پر آتا تھا ٹھیک ہے اتنے بے فکوف نہیں ہے یہ یہ ان کا بندھندہ ہے دھندہ ہے یہ جنرلوں کا دھندہ ہے ہمیں کہتے ہیں ریلیف آپریشن میں چھے بندے مارے گئے ٹھیک ہے اللہ ان کی مقصد کرے لیکن ریلیف آپریشن کہاں ہو رہا تھا کراچی جاتے ہو رہا تھا کون سے اس میں گندم کے اور چاولوں کے بیگ پڑے ہوئے تھے اس ہیلیکپٹر کے اندر ٹھیک ہے ہمیں یہ بھی بتاؤں نا کون سے کمبل اور خیمے اس کے اندر سے لے کے گئے تھے آپ لوگ کچھ بھی نہیں میٹنگ کرنے گئے تھے وہاں پر اور لوگوں سے ممدردیاں سمیٹ رہے ہیں اب وہ جو مرنے والے تھے جو شہید ہونے والے تھے وہ جان سے گئے اور یہ اس کو یوز کر رہے ہیں جسنا پیپر پارٹی یوز کرتی ہے بھٹو کو اور نواز شریف جو اپنی بیوی اور باپ کو پتہ نہیں کیسے یوز کر لیتا ہے وہاں پاکستان کی وام دیتی ہے جن کی حفاظت کے لیے اس کو ان کو رکھا ہوا ہے یہ خود بیرکوں میں اور اس میں بیٹھتے ہیں اور ہمیں مرواتے ہیں اسیزار پاکستانی مرے آم پھیری ٹھیک ہے اس کا حساب دو وہ ہیں پاک فوج زندہ باد پاکستانی عوام پائندہ باد یہ نعرہ لگے گا آج کے بعد تم لوگوں نے اگر ادھر ڈراؤن کی اجازت دی ہے نا اب تم لوگ حملے ہو تو عوام مرے گی تم لوگ کو کیا لگے تم لوگ تو کبزے کر کے بیٹھے ہو ڈی ایچے کے اندر جو فوجی برتی ہوا تھا دوزار میں امریکہ کی پوری جنگ لڑتے 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 وہ جرنیل بن گیا بیس سال میں پھر وہی کام کیوں ڈالر تم لوگ ان کو کام کوئی نہیں ہے میرے گھر جانے کا کیا فیدہ تمہیں آئی ایس پی آر کو آنا چاہیے اوفیشلی بتانا کہ اس حمدے کو کنڈم کرے اور اوفیشلی بتائے کہ وہ جو ڈرون تیارا تھا وہ پاکستان کی سرحت سے اڑا تھا گزرا تھا یا کسی بھی طریقے سے پاکستان کے حدوث سے اس کا کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے اس کو کلیر کرے آج ہی کرے کلیر اگر نہیں کرتا تو یہ وہ پیسے کھانے میں یہ شامل ہیں اور یہ دوبارہ وہی سازش جو مشرف بغیرت نے کی تھی یہ دوبارہ اور اسی سازش کا حصہ بن رہے ہیں اور کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے تو باہر بھاگ جانا ہے